السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ امام حسین جب مدینہ چھوڑ کے مکہ گئے اور پھر مکہ سے آگے سفر کربلا کی طرف تو امام حسین کے ساتھ ان کے بہت سارے عزیز و اقارب بھی ہیں ان کے اولاد بھی ہیں ان کے کزنز ان کے بچے آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے بچے اور آپ کے اور بھائی بھی ساتھ ہیں تو محمد بن حنفیہ وہ ساتھ کیوں نہیں ہے محمد بن حنفیہ ساتھ کیوں نہیں ہے تو اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے آپ کو دو چار باتیں بتاتا ہوں اس کے اوپر محققین نے چاہے وہ اہلِ تشیع حضرات سے ہوں یا سنی حضرات سے ہوں مختلف آراء کا اظہار کیا پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین جب مدینہ سے نکلے تو کیا حالات تھے کن حالات میں آپ کو مدینہ چھوڑ کے مکہ جانا پڑا آپ کے عزیز و اقارب اور باقی لوگ جو پیچھے رہنے والے تھے ان کی دیکھ ریک کے لیے بھی خاندان میں کسی بڑے کو ہونا ضروری تھا امام حسین اپنے قبیلے کے بڑے اپنے خاندان کے بڑے ہیں اب آپ جب جا رہے ہیں تو محمد بن حنفیہ is next بھائیوں میں امام حسین کے بعد محمد بن حنفیہ ہیں بڑے تو مولا علی کی اولادوں میں پھر امام حسین نے وہ ذمہ داری محمد بن حنفیہ کے قاندھوں پر رکھی اور پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو ایک نظریہ اس میں یہ ہے کہ امام حسین نے محمد بن حنفیہ کو ذمہ داریاں دیں وہ جو ذمہ داریاں آپ اپنے خاندان کی اٹھاتے دیکھ ریکھ کرتے جو فیصلے لیتے جو معاملات کرتے اور وہ تمام اخراجات وہ تمام لوگ جو اہلِ بیعت کے در پہ آتے تھے اور پھر اہلِ بیعت انہیں نوازتے تھے وہ معاملات کہیں ایسے ہی نہ رہ جائیں یہ اہلِ بیعت کی شان ہوتی ہے کہ صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں بلکہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر وہ تو وہ ہوتے ہیں کہ مل جائے تو باٹھ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ عطا کرے تو باٹھ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب انعیت نہیں ہوتی تو شکر کرتے ہیں بارات تو ایک نظریہ کے مطابق وہ امام حسین علیہ السلام کی حضرت کے وقت بیمار تھے ایک نظریہ ہے کتابوں میں آتا ہے ان کی بیماری کی نویت کے بارے میں پھر آگے اختلاف آتا ہے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ بھی اتفاق کریں کچھ نہ کریں کتابوں میں یہ بھی ایک نظریہ آتا ہے کہ امام حسین نے اپنے بھائی کو مدینے میں اپنی عدم موجودگی کے دوران ایک اہم ذمہ داری سوچی تھی سوپی تھی اور وہ یہ کہ تمام معاملات کی دیکھ رہے ایک اہل و عیال جو پیچھے رہ گئے ہیں اور جو باقی معاملات ہیں لیکن کچھ لوگ اس کے اندر ایک اور رائے بھی پیش کرتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے بھائی کو وہاں پہ نہ صرف از اریپریزنٹیٹوی اف اہل و عیال رکھا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تاکہ مدینے کے احوال بھی امام حسین تک بہت سکے کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ خط و کتابت کے ذریعے مدینے کا حال پتا کرنا چاہیں تو مدینے میں بھی کوئی اہل و عیال کا ریپریزنٹیٹوی ہو بعض لوگوں نے اس طرف اس کی رائے کی ہے کہ جیسا کہ اہل تشریعہ حضرات کی کتابوں میں میں نے ایک جگہ پڑھا تھا بحر الانوار میں کہ وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی حضرت امام حسین نے محمد بن حنفیہ سے کہا کہ آپ مدینہ میں میری آنکھ ہیں اور ان کی نقل و حرکت کے بارے میں مجھے کسی چیز سے بے خبر نہ رکھنا تو یہ اہل تشریعہ حضرات کے ہاں یہ عبارت ملی لیکن کیونکہ اس کی تحقیق میں ساری کتابیں اور سارے لوگوں کے موقف دیکھے میں نے تو اسی لیے آپ کے سامنے بازی آرہا اسی لیے رکھ رہا ہوں مختلف آرہا جو مختلف کتابوں میں مختلف مورقین نے لکھی ہیں تو اس کے اوپر جو دلیل لاتے ہیں وہ دلیلیں بھی لاتے ہیں اسی طرح مدینہ منورہ کی ایک اہمیت ہے مدینہ منورہ کی ایک اہمیت ہے آقا سے ایک نسبت ہے تو امام حسین نے چاہا کہ اہلِ بیت کے تمام لوگ مدینہ سے رخصت ہو جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر اگر بیوی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی اولاد جا رہی ہے تو پیچھے مولا علی کرم اللہ وجہ کی کوئی ایسی اولاد تو ہو اللہ اکبر اللہ اکبر جو سارے معاملات کی دیکھ رہے ایک بھی اور امام حسن اور امام حسین کے بہت قریب بہت محبت کرنے والے محمد بن حنفیہ جان چھڑکنے والے بھائیوں پر اور بھائی بھی ان سے ایسی ہی محبت کرنے والے اور محمد بن حنفیہ ایک بہت دور آدمی ہے ان کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا کہ آپ کا جو رومی پہلوان سے جو مقابلہ ہوا تو اس زمن میں 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 نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے ان کو ایک قوت عطا فرمائی تھی اچھا امام حسین علیہ السلام جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ آپ محمد بن حنفیہ سے کے پیچھے رک جانے پر ان سے ناراض نہیں تھے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے اگر ہوتا تو پھر کتابوں میں ان خط و کتابت کا ذریعہ نہ آتا کچھ کچھ خطوط کا بھی ذکر ہے کہ امام حسین اور محمد بن حنفیہ کے درمیان خط و کتابت بھی ہوئی دوران سفر جب امام حسین تھے بعض تاریخی کتابوں میں یہ شوائد بھی آتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین اپنے بھائی کی کربلا کی تحریک میں شرکت نہ کرنے پر ناراض نہیں ہوئے وہ کہیں ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام حسین نے کسی خاص مقصد کے تحت محمد بن حنفیہ کو پیچھے چھوڑا پیچھے چھوڑا تھا جو امام حکمت سمجھتے تھے اس کے تحت چھوڑا تھا بہرحال کتابوں میں بہت ساری باتیں جو ہے اس زمن میں جمع ہیں اہل تشیعوں کے ہاں بھی اور سنی حضرات کے ہاں بھی میں نے مختصرا آپ کے ہاں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے تمام وجوہات رکھ دی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ